کورونا مہماری کو لے کر کے پورے بیہار میں جتنے بھی کورنٹین سینٹر بنائے گئے ہیں اس کو لے کر کے اب سرکار کی جان بھی سانسکت ہوئے ہیں سرکار نے کورنٹین سینٹر شہر کو لے کر کے گاؤں اور پنچیت تک میں بنایا تھا تاکہ جو بھی پروازی مدور جو کہ پورے دیش میں ستائیس لاکھ کے آس پاس ہیں وہ جب بیہار لوٹ کے آئیں تو کورونا سے بچانے کے لیے اور ساتھ میں بیہار کو یہاں بھی دوسے لوگوں کو بھی کورونا سے بچانے کے لیے ان لوگوں کو پہلے کورنٹین سینٹر میں ڈالا تھا لیکن یہ کورنٹین سینٹر اب جی کا جنجال بن گیا ہے ہر شہر میں ہر پنچیت میں کورنٹین سینٹر میں اور ویوستہ کو لے کر کے اس میں رہ رہے ہیں پروازی مدور لگاتار سندھر سرط ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو ان کو سمیہ پر کھانا ملتا ہے اور نہ ہی سمیہ پر ان کو کوئی دوادارو دی جاتی ہے دیکھیں یہ کیا کہا ہے کورنٹین سینٹر کے لوگوں کا کارنا ہے جو کھانا ملتا ہے اس میں کھانے میں کی رہا ہے لیکن ادھکاری کچھ اور ہی کہنا ہے اور آج بولا گیا کہ آج مل جائے گا دس بجے ہمارے گئے تو وہاں پر بتا گیا کہ دو بھنڈا کے بعد آئیے تو پہلا ایسو ہی ہے یہ لوگ کو لگ رہا کہ میں سیدانی ملے گا ہی نہیں چونکہ جیلا یہاں کرا کر رہا ہے اور دینے میں بیلم ہونے کے وجہ سے یہاں پر ایک ایسو یہ ہے دو تھرہ ایسو یہ کھانا کے کوالٹی میں یہ لوگ بولا کہ چاوالو کسی کے پلیٹ میں ایک کیڑا دکھائی دے دیا تو ہم لوگ چاوالو لوگ اس کا کھانا کا بحثکار کیا نیا چاوالا کے پھر سے کھانا بنا کے لوگ کو سب دے رہے ہیں ساپ سفائی کے لیے بولا ہے لوگ تو ساپ سفائی کے لیے لوگ سویم تطور ہیں سب ہی لوگ بولے کہ ہم کو ایک جھاڑو دے دیں گے ہم اپنے روم میں چاہے اور سفائی بھی میں نے سفائی کا بیوستہ اور پانی کا بیوستہ میں چاپا کل سے بالو نکل رہا تھے یہ چکایت ہے میں تین چکایت تھا ہی لوگ تینوں سمسے دور ہیں جو اس تھیتی سامنے ہے اسے صاحب طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکار ہر ازتر پر کوشش کر رہی ہے لیکن سرکار کے ادھکاری سرکار کی جو منشاہ ہے اس کو سفل نہیں ہونے دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پورے بیہار میں یہ ہنگامہ ہو رہا ہے گوپالگن سے گوویند کمار کیلئے کو